یہ ہے کہ جب امریکہ کا ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے بورٹ کے اوپر تو آٹھ راکھ اور اکتیس ہزار بورٹ کھڑے ہوتے ہیں اب دو چیزیں جیسے میں نے کہا کہ پہلے مالیاتی بینچمارک ہوتے ہیں پھر ان کی ایک سیاسی جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے ان کا سٹیٹ بینک کا جو آپ نے بیٹ میں ذکر کیا اس میں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جو ممالک اپنے سٹیٹ بینک کو آزاد مونیٹری پالیسی یعنی کہ مونیٹری پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ آزادانہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کا شرائع سود سیٹ کرے بغیر کسی سیاسی انٹرفیرنس کے بغیر کسی سیاسی اثر و رسوخ سے اور نوٹ کتنے چھاپنے ہیں جس کو منی سپلائی کہتے ہیں اب تاریخ کچھ ایسی ہے کہ جو ممالک جو ہیں جہاں پہ ان کے سنٹرل بینک جو ہیں وہ آزاد ہیں اور ان کے اوپر سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہوتا وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی کی جو شرائع وہ بڑی کم رہتی ہے اس میں زیادہ تر جو ترقی آفتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے سنٹرل بینک کو جو ہے وہ آٹانومس کر دیا ہوا ہے آزاد کر دیا ہوا ہے اور وہ سیاسی اثر و سوٹ کے بغیر یہ تیعن کرتا ہے کہ شرائع سوٹ کیا ہونا چاہیے اور منی سپلائی نوٹ کتنے چھاپنے ہیں جو ممالک ہیں جن میں سنٹرل بینک آزاد نہیں ہیں اس میں آرجنٹینہ ہے زمبابوے ہے جرمنی جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے تھا ان تینوں ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جو مہنگائی کی شرائع ہے وہ ہزار فیصد سے بھی اوپر چلی گئی تو ایک تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آئی ایم اپ جو ہمیں کہتا ہے اپنانے کے لیے وہ پاکستان کے اپنے بھی مفاد میں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ فوراً الزام لگا دیتی ہیں آئی ایم ایف کے اوپر جبکہ کمزوریاں اور غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں لیکس صاحب آپ کی آواز کچھ ایشو بن گیا ہے جی ابراہیم صاحب مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز بیچ میں آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی اچھا نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے مہنگائی اور آئی ایم ایف کے فضائل اور فوائد یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہنا کہ آپ سارے جو اداروں کے اکاؤنٹس ہیں وہ سٹیٹ بینک میں لے آئیں اور بالکل کسی بھی ادارے کا کوئی اکاؤنٹ نہ رہے یہ اس کی کیا مجھے پتہ اس کی بڑی جیسٹیفیکیشن ہے وہ سود لیتے ہیں دیتے ہیں لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید نظر رکھنا چاہتے ہیں وہ مکمل طور پر اور لارجر دن سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں کہ سٹیٹ سے بڑا ہو جائے سٹیٹ بینک کیسے کہاں پر پیسے خرج ہو رہے ہیں پینیز کہاں جا رہی ہیں یہ تو ایک بالکل کنٹرول کرنے والی بات ہے یہ آئی ایم ایف کی طرف سے جی سمی صاحب دیکھئے جیسے میں نے شروع میں کہا اس کا سیاسی اینگل اگر آپ دھونے نکلے تو شاید ضرور مل جائے گا لیکن کیا یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے یا نہیں اس کے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے دیکھئے اس وقت یہ تھوڑا سا پچھیدہ معاملہ ہے عام آدمی کے انڈرسٹیننگ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان ترین الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں دیکھئے کہاں یہ جا رہا ہے کہ مختلف پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کے پاس تقریباً تین ہزار ارب روپیہ پڑا ہے جو انہیں نے اپنے انڈویجویل اکاؤنٹس میں جمع کرا رکھا ہے اب وہ نیجی بینکوں کے پاس آتا ہے اور نیجی بینک کیا کرتے ہیں کہ وہی روپیہ واپس حکومت پاکستان کو کردے بے دے دیتے ہیں اب وہ وصولی کردے کی کر رہے ہیں آٹھ نو دس پرسنٹ کے اوپر اور جو انہیں نے اپنے پاس پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ ہے تین چار پرسنٹ کے اوپر ان کو ریٹرن دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اچھا مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے میرا یہاں پر ایک سوال ہے حکومت پاکستان کا نقصان ہو رہا ہوگا لیکن اگر آج سے تیس چالیس سال پہلے یہ ارینجمنٹ ہوتا تو پاکستان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو دنیا اپروو نہیں کرتی جس کے لیے فنڈنگ چاہیے وہ ادارے کسی طریقے سے فنڈنگ کرتے ہیں سرکار دیتی ہے تو کیا وہ چیزیں ساری چاہے وہ ہمارا میزائل پروگرام ہے چاہے وہ ہمارا نیوکلئر پروگرام ہے اگر ایک ایک پیسے کا حساب ہم پوری دنیا کو دے دیں تو پھر ان معاملات کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے کون دے گا ہمیں پیسے وہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی دیکھئے اس میں حکومت پاکستان ایک ویور سیکھ کر سکتی ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ باقی سارے ادارے جو ہیں وہ تو سٹیٹ بینک کو جو ان کے پاس جمع ہیں وہ جمع کروا دیں گے اپنے اکاؤنٹس میں لیکن ڈیفینس کے حوالے سے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم سٹیٹ بینک کے پاس نہیں لے جائیں گے یا ان کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے آپ کا خیال ہے آئی ایم ایف مان جائے گا آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک سیاسی بینک بھی ہے اب سوچی اگر تو کسی ملک نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اس نے کردوں کے اوپر زندگی گدار نہیں ہے اگر ہد سال ہمارا وزیر یہ خزانہ ہماری نیشنل سنڈی میں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میرے اس سال کے جو آمدن ہے وہ چار ہزار ارب ہے اور میرا خرچہ جو ہے وہ آٹھ ہزار ارب ہے اور میں چار ہزار ارب جا کے مانگوں گا اور بھیک مانگوں گا اور کردہ جات لوں گا تو پھر کردے دینے والے جو ہیں وہ اس قسم کی شرائط لگائیں گے بلکل آپ صحیح ہمارے ہیں آپ نے رکھنا ہے بلکل یہ وہاں اس کو کہتے ہیں سنگل ٹریری ٹریری سنگل یہ آج سے کوئی بیس سال پہلے آئی ایم ایف نے مختلف ممالک اوپر لاغو کرنا شروع کیا تھا بہت سارے افریقہ کے ممالک ہیں جن کے اوپر یہ قانون لاغو کیا گیا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے میں بلکل آپ کی بات بلکل درست ہے یہ بات میں اگری کرتا ہوں کہ وہ ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے لیکن ہم تو پاکستانی پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے تھے میں کمر دلشات صاحب آپ کے سبر کا بڑا بڑا شکریہ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں اگرچہ آپ الیکشن کمیشن سے آپ کا تعلق رہا ہے عام پاکستانی تو یہ کہتا ہے کہ جو ڈیفینس کا اکاؤنٹ ہے اگر اس کے پینیز جو ہیں اگر آپ دنیا کو بتانے لگ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہماری فورسز ہیں بلکل ان کو جو بھی وہ ان کی جو کیپیبلیٹی ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈیزائنز ہیں وہ سارے کے سارے پوری دنیا کے سامنے وہ آپ رکھ دیں گے اور وہ جو ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے that will go away کیا کہتے ہیں آپ کمرنل شاہ صاحب اصولی طور پر ہماری وزارت خزانہ جو ہے اس میں انتہائی معاشی طور کے مہرین جو ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے ان کے سارے اساسے جو ہیں وہ غیر ملکوں میں بڑھ جمع ہیں ان کی تمام پراپرٹی بڑھیں ہوئی ہے انہیں پاکستان سے کوئی حمدردی نہیں ہے اب ہمارے جو دوست حضرات آتے جو معاملات تو کرتے ہیں وہ عوام کو صحیح حقائق تو بیانی کرتے ہیں انہیں یہ بتائے رہے کہ وزارت خزانہ یا تین سال میں کیا کرتے رہے ہیں شیخ حفیج نے کام چاہتے ہیں شوکت ترین نے کوئی سے تیر مار رہی ہے اب شوکت ترین صاحب جو ہیں کبھی مارکہ جاتے ہیں بچنے جاتے ہیں کبھی سٹیٹمنٹ جائیں کوئی پائیں کوئی سمجھ تو آتے نہیں ہو قوم کیے کیسے بن رہے ہیں تلیب بات یہ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے جو نوار شیف کا طورہ تھا انہیں احسالکار صاحب نے پورے ملوک کی معاشی طور پر جو ہے وہ پالیسی وہ بھی ناکست تھی اس کے نتائج بھی آج بھوٹ رہے ہیں جرداری صاحب کے جو تھے وزارت خزانہ وہ بھی آج بھوٹ رہے ہیں اسی طرح انوار خان کے اندر جو ہے ایک سو اسی ایر کے پاس قومی سمجھ کے ممبر ان کے اندر کوئی نہیں ملا وزارت خزانہ وہ سارے ناہی لوگ تھے ایک بار سے پکڑ کے لے آئے کسی صرف انس س drawn اس نے جو اپنے سر new bank بچانے کے لئے جو کترہ اربعہ روپےہ ، جو کوئی نہیں بتا رہا مجھے کافی لوگ ہے بینک کے بار بتایا کہ سر انہوں نے اربعہ روپےہ اپنے سر بینک دیواری اور اس کو بچانے کیلئے تمام بینک سے یہاں تک انہوں نے نیشنل بینڈ سے پیسہ لیا انہوں نے وہ کوئی نہیں بتا رہا وہ سارے جو ہے وہ باتیں جو ہے کی جا رہے جو آبام کی دلچسپ میں نہیں ہیں وہ ٹیکنکل باتیں عوام نہیں سمجھتی عوام یہ سمجھتے یہ ہمارے بزرہ کیا کر رہے ہیں آج ان بزرہ کو سیکل میں بٹھاتے ہیں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ چیزیں آپ بتائیں گا ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل بلکل میں پس جی آپ نے آپ کا بڑا زبردست موقف آیا اچھا میں آل ڈاکٹر فرق سلیم صاحب سے کیونکہ پھر یہ بریک پر مجھے جانا ہے ڈاکٹر صاحب کتنے پر امید ہیں آپ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے شاکت ترین صاحب نے تو کہا ہے کہ معاملہ تقریباً تیہ ہو گئے ہیں اور نیکسٹ ویک ہم اس پر سائن کر لیں گے what do you say جی میں آئی ایم ایف کے اوپر بھی بات کر لیتا ہوں آپ کا جو جملہ میں نے آخری سنا اس میں آپ نے کہا کہ ہم اپنے دیفنس کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا بھر سے کیوں شیئر کر لیں دیکھئے سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا اپنا ہی ادارہ ہے اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیفنس کی کوئی چیزیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں لیکن اگر سٹیٹ بینک کے سربراہ باکر رضا صاحب ہیں جو وہاں سے ایمپورٹ ہو کے آئے ہیں جس کو انہوں نے بٹھا دیا اس کے اوپر اور اب کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے بہت زیادہ انڈیپینڈنس چاہیے اٹانومی چاہیے سٹیٹ بینک کو تو وہ اس کے اندر ایک طریقہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سٹیٹ بینک تو ہمارا ہے لیکن اس کی جو سربراہی ہے وہ تو واشنگٹن کے پاس ہے آئی ایم ایف میں جو باکر رضا صاحب ہیں وہ تو انہی کے امپورٹن ہیں سمی صاحب دو بات ہیں اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا باکر صاحب کو جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ ہم خود ہی ہیں ہم نے ان کو خود سے اپوائنٹ کیا ہے ہمارے اوپر میں کسی کو مسلط نہیں کیا گیا اگر پاکستان میں بائیس کروڑ آدمی میں ہمیں کچھ سٹیٹ بینک کا دورگر نہیں مل رہا اور ہم باہر سے امپورٹ کر کے لاتے ہیں تو اس کا کسی بیرونی طاقت کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں مناسب نہیں ہوگا اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر خود سے کام کر رہی ہے دوسری بات یہ ہے بڑے عدب سے نہایت عدب سے میں یہ ارز کروں گا کہ فیٹف کیا معاملہ دیکھ لیں پاکستان ہر چیز پر عمل درامت کر رہا ہے جب کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا اور یہ ہوگا تو then what choices are we left with ڈالک صاحب فیٹف کا آپ نے بکر کیا میں آپ سے بہت حد تک اگری کرتا ہوں لیکن ایک چیز اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں جب فیٹف نے حکومت پاکستان سے یہ پوچھا کہ آپ نے منی لانڈرنگ میں کتنے لوگوں کو convict کیا ہے actually صدا دی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ حکومت پاکستان میں جو عداد و شمار بھیجے ہیں فیٹف والوں کو وہ ریلی رونگٹا خڑک کر دینے والے ہیں اب حکومت پاکستان خود سے یہ پیغام دے رہی ہے ہے فیٹف کو وہ یہ کہہ رہی ہے پچھلے سال دھائی ہزار کیسز میں انبیسٹیگیشن کی ہے اس کے اوپر ہم نے عدالت میں ٹرائل چلائے ہیں اور ایک شخص کو ہم نے سزا دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے